السلام علیکم ناظرین آپ کا میز سبان محمد لبیب مغل آپ کی خدمت میں آثر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لبیب مغل افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم آپ کو ایسی ہستی کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ سنکر حیران ہو جائیں گے کہ ڈوگر فیملی سے تلق رکھنے والے ولی اللہ جو ننکانہ صاحب سے چار کلومیٹر دور اور وار بیٹن سے سولہ کلومیٹر دور ان کا دربار ہے آج ان کا عرص مبارک تھا اور اس عرص مبارک میں ہم نے جو دیکھا جو لوگوں نے سنا ہم سنکر حیران ہو گئے کہ یہ ولی اللہ چودہ مربع زمین کے مالک تھے انہیں اپنے چودہ مربع زمین چھوڑ کر بزرگی افتیار کر لی اور ان کے جو بزرگ تھے ان کے جو پیر تھے انہوں نے ان کو اس علاقے میں آنے کا کہا کہ آپ اس علاقے میں آ جائیں انہوں نے یہاں آ کر ایک گاؤں والوں سے چار پائی مانگی کہ مجھے چار پائی دیں میں نے ارام کر رہا ہے لیکن کیا ہوا کہ ان گاؤں والوں نے ان کو چار پائی نہ دی انہوں نے پھر ان کو ایک بدوا دی کہ آپ چار پائی پر سو نہیں سکتے اگر کوئی سوئے گا یا تو سخت بیمار ہو جائے گا یا وہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا چار سو سال گزر چکے ہیں لیکن آج تک وہ پورا گاؤں وہ پورا قبیلہ چار پائی پائی نہیں سوتا وہ لکڑی کے بینچ ہوتے ہیں ان پر وہ سوتے ہیں مکمل خاندان اسی لکڑی کے بیٹ بنے ہوتے ہیں بینچ بنے ہوتے اس پر سوتے ہیں چار پائی پر نہیں سوتے وہاں کے لوگوں نے بہت ساری باتیں بزرگوں کی بتائیں جو ہم نے سنا اور جو ہم نے لوگوں کی باتوں سے جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ بہت حیران کون تھی تو ناظرین انشاءاللہ یہ جو ویڈیو آپ آگے جا کر دیکھیں گے آپ کو بزرگ کی کرامات یہ وہ بزرگ تھے کہ چلتی ٹرین کو روک دیتے تھے اگر اس کے شور کے کانوں میں پڑتا تھا تو وہ ٹرین روک جاتی تھی یہ کہنا تھا گاؤں کے لوگوں کا تو ہم ان سے سنتے ہیں کہ بابا جی کے کیا کرامات تھے ان میں ایسی کیا شکتی تھی جس سے وہ لوگوں کو اپنی طرف سے متوجہ کر لیتے تھے اور اپنی جو کرامات تھی وہ دکھا کر لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیتے تھے وہ کون بزرگ تھے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں کہ یہاں ویڈیو پوری ضرور دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب ضرور کریں آؤ چلے ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان محمد لبیب مغل آپ کی خیدوت میں آثر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لبیب مغل افیشل یوٹیوب چینل آج ہم ایسے گاؤں میں آئے ہیں ایسے دربار پر آئے ہیں آج اس مبارک ہے وہاں کے گاؤں والوں کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پر جو بزرگ تھے جہاں جو آئے تھے بزرگ ان کا راتہ شاہ بابا شاہ سلیم شاہ سلیم کی اس گاؤں میں ایک بڑا قصہ مشہور ہے بابا جی وہ بھی ہمیں بتائیں گے کہ پورا گاؤں جو ہے یہ چار پائی پہ نہیں سوتا یہ لکڑ کے پھٹے ہوتے ہیں اس پھٹوں پر یہ پورا قبیلہ یہ خاندان اس پھٹوں پر سوتا ہے یہ بہت خاندان ہے صدیوں گزر گئے ہیں لیکن یہاں پر آج بھی لوگ چار پائی استعمال نہیں کرتے لکڑ کے پھٹے استعمال کرتے ہیں تو ہم اس وقت اس دربار کے متولی ہیں ان سے پوچھتے ہیں چلا رہا ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ حالات و واقعات کیسے تھے اور یہ گدی نشی کیسے بنے اور یہ جو بابا جی شاہ سلیم کے موجزے تھے یہ کیسے ارونما ہوئے کیونکہ یہ ننکانہ صاحب سے تقریبا دو کلو میٹر کے فاصلے پر یہ بابا شاہ سلیم کا دربار ہے آج ان کا عرص مبارک ہے جس میں نے کہا بابا جی بابا جی تو رضا کی ہے میاں خادم سین بابا جی بزرک صاحب بابا شاہ سلیم بابا شاہ سلیم جی رضا سا دے بابا صاحب دے خواب اچ میرے اچھا جاندر صاحب بابا فرید صاحب نے مرشد پھرن ات رات گزاری ات رات میں خواب اچ میرے بین تیرا مہیں مرشد ہیں مہیں تیرا پیر ہیں تو میری ات خزمت کر اللہ کرے گا تیرا ہے کاروبار تو ات خزمت سے مسروف رہے ات خزمت کر دے رہے پھر سا دے دادا صاحب نے انہیں خزمت کی تھی تیرا ہی توڑے دادا میاں عظیم میاں محمد عظیم پھر اوستے بعد سا دے والد صاحب نیاں آزم علی انہ دنہا انہیں نے انہیں اتی عمر گزاری تھی خزمت کی تھی پھر ای ایت سیان کہنا کانگا بابا جی ہے وہ کہ ایت اسی دسوں کہ تسی دے متولی جے اس دربار دے بابا ایرادا کو موجزہ کو کرا باد لوکانو دسوں جیدینا لوگ حیران ہونا سارا ننکانا نو پتا ہے جی بابی دے تدرکت اندیان بڑے 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 پرانے وقت اچھا او نا ساڑے پہنے دے ایک نمبردارہ او زبردستی ویج لے نہیں آرانو نا کیا نمبردارہ فقیر دیگار بنی ہوئی ہے تو ترکت نہ ویج تیرا نقصان ہوئے گا او نیا کہا نہیں میں ویج کے فقیر کے تیسے لاما گا او زبردستی ویج لے جیزے لے سارا اندیان دین آباد سالہ آباد سوکتی موجزہ ہویا دوری چھے بے کے محملات آرن گیا ہدھروں واپس جدھوں آیا نا آن دینو آوازی چیزن دی پکڑ ہوگے لوک آٹھا نمبردارہ دوری تو دلے لیا آکھے نہیں دلے لان در نہیں صاویان بانے آرے بزرگ نے آجان دلے لتھا تو تیرے ویچوشی پر دے نہیں اندھے دھوڑی تے بہت ہے اندھے چاند نکڑے سے میاں کرامت اللہ جی میں ایسیو ریش ہی اگاں جی ایسیو ترین گجردی صبح پانچ واجے جسے اندھے دودھا چاندی ہے نا وہے واج اندھے گھم گھم ہوندی ہے اندھے واج نہیں آنے تک کہ ایسے جو کو واقعہ ہوندہ ہے نا بابا اتنی پکڑ لیندہ ہے کوئی ایسی گال نہیں ہے کی ایسے کیسے چوری بردہ کو جیب کرتا ہے اوہ بات جاندہ ہے نظر نہیں انہوں آندا اوہ پیچھ ہاں واپس آدھا نظر آنے لگی اندھے چوری آج تے یہ تے نہیں ہوئی ساتھ دنگر پھلے اندھے نے کوئی ایسا واقعہ آج تاکہ تے نہیں ہویا اے ہوند جدوں دا واقعہ بنے لگے انے ماشاءاللہ ابے کون اس رون کا لگی انے اے ابے کون تو ہی یہ تے جیب کا طرح نہیں ہے گا بے کون جیب کا طرح آگیا تھے کوئی واقعہ تو ہو نہیں سکتا باقی اے بے میک میں اوقات کو سادی ریس پہ ہے ایسی ایسے گھردی مشین سانو حاکر کو ملنا چاہیے دا ہے اچھا یہ دسوں کہ باپا جیو رہا ہے سنویاں کہ چار پائی یہاں جڑھیاں نہ ہو دے چار پائی چار پائی بزروں سانو نہیں ساندے اے لوٹ مار جسے ہندو سانتا ہے ایسی نا دور 부� Subscribe 54 لوگ ان کی Perez چار پائی بزروں سانو انہیں نے کہا چار پائی بزرین چہار پائی مجھئے مسلمان کے سانو کہ king ان pada پہلے اور آپ چھلے انہوں نے کہے تو اسے آپ خود کیتا ہے انہوں نے کہا سردار جگہ چلے جانے ہیں تو اسے دیکھ لو پھر وہ واقعہ بنیا ہے پھر وہ قدمی ڈگان کے تھے موسیقا 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 ایسے بڑی گلاب آسی ہوں دی سی ایک ماہی آئی تو پینڈ چھوں انہوں نے کہا میں گلاب آسی بڑھنی ایسے آسا کہ گلاب آسی نہ وڈو مسئلہ ایسے گالدہ بھی اسے لوگ لیں دینے بشاہ بشوب کرنے واستے پر اولاد دیا گیا ہے انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے بابی شاہ سے انہوں نے کہا تو کٹ کے لیا ہو اور راز صبح کٹی رہا تو پھر بابی رنڈ رایا ملکہ ساتھوں شیر بان گیا اور ساتھوں راز پھر ایسے لیا دی ملوہ فائد سے سوٹ گیا ماہ مانگیاں تللے کیتے اللہ تعالیٰ نے شفاہ رہی تھی پھر او ٹھیک ہوئے گئے تو ریناس سر میں رہا ہے آجی ہے چو ریناس سر میں رہا ہے بابی شاہ سے در بار رہا ہے اگرر ستےے باتے پھر ایسے تھی پھر کے ہے جوالبہ ٹھیک ہو گا نہیں ملکہ ہے یہ کہ ٹھیک کوئی رہا ہے کہ بابی بہتے ہیں ایسا học میں چلتی جنگی ایک شہدہ بند آیا سی وہ انہیں اتطوتہ پڑھا سی باپے تو اسلام کر کے بندہ آٹکہ بھی نام پار نہیں باپے تو ماں بھی لنگیا باپے تو ماں چھوٹی ہے باپے نے کنی کو دیر ہوگی بڑا چیر ہوگی ساڑھے دادیاں پر دادیاں میں پتا بڑا چیر ہوگی